سرس ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں ارسلان گھوکر بڑی بڑی خبریں ہیں آج کھیل کے میدان سے اور کرکٹ کو لے کر تو بہت بڑی خبریں ہیں سب سے بڑی خبر پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں کیسے ٹیک ہیں چیمپئنس ٹرافی کو لے کر یہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر عبوری ہیڈ کوچ وائٹ بال کا تبدیل ہونے جا رہا ہے جسن گلسپی کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے کوئی کون ریپلیس کرنے جا رہا ہے کتنے عرصے کے لیے کوچ تبدیل ہو رہا ہے اور پھر وہ کوچ جب ہٹے گا تو کون سی ذمہ داریوں پر ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور چیمپئنس ٹرافی کو لے کر جو بڑی خبریں ہیں اس میں اندر باہر کی ساری باتیں آج آپ کو بتانے والے ہیں تیسرا ٹی ٹوینٹی پاکستان ہار گیا وائلڈ واش ہو گئی ونڈے سیریز جیتنے والی پاکستانی ٹی ٹی ٹوینٹی میں آسٹریلیا کی ینگ اور ان ایکسپیرینس ٹیم کے سامنے بے بس دکھائی دی کیوں دکھائی دی آخری میچ میں رزوان کیوں نہیں کھیلے محمد رزوان جو کے کپتان ہے انہیں باہر کیوں بٹھایا گیا کیوں نہیں کھیلے اس کی بھی حقیقت آپ کو بتائیں گے تو آج کی بڑی بڑی خبروں کے ساتھ کرتے ہیں شروعات پہلے بات کریں گے پاکستان آسٹریلیا کو لے کر ونڈے کی سیریز شاندار کھیلنے والی ٹیم ایسا کیا ہو گیا کہ ٹی ٹوینٹی میں ناکامیوں سے دو چار ہو گئی ہمارے بالرز ونڈے میں ہارس روف شاہین حسنین نصیم شاہ بھی کسی حد تک لیکن کامیاب بالرز رہے اور مزید کی بات یہ کہ سالوں کے بعد کئی سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ آسٹریلین ٹیم کسی بھی سیریز میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر ایک بیچمن ففٹی نہیں سکور کر سکا ہنڈریڈ تو دور کی بات ہے تو یہ ہماری بالنگ لائن کا خاصہ تھا لو سکورنگ میچز ہوئے اگر ہائی سکورنگ میچز ہوتے تو ٹی ٹوینٹی کی طرح پلڑا کھل جاتا ہے یا پٹارا کھل جاتا ہے یا پول کھل جاتا پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا بڑے بڑے پلئر ریت کی دیوار ثابت ہونے لگے جب ٹی ٹوینٹی کھیلا ونڈے میں شاندار بالنگ رہی کم سکور تھا اوورز بہت زیادہ تھے پریشر کم دکھائی دیا تو ہم دو میچز زید گئے اور پہلے میچ ہم ہار گئے تو ہم نے ونڈے سیریز اپنے نام کر لی اب ہم شیروں کی طرح ونڈے سیریز اپنے نام کرنے کے بعد جب ٹی ٹوینٹی میں اترے تو ہوا کیا وہی شیر ہو گئے دھیر زیرو سے ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہوا پہلا میچ ہارے بہت برے طریقے سے ہارے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ بیٹنگ کا فلاپ ہونا تھا دوسرا میچ ہارے بہت برے طریقے سے ہارے ون سائیڈڈلی ہارے اور اس کی وجہ بھی بیٹنگ لائن کا فلاپ ہونا تھا بالنگ لائن کا نہیں تیسرا میچ کھیلا برے طریقے سے ہارے ایک سو سترہ پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی آخری ٹی ٹوینٹی میں اور اس کی وجہ بھی بیٹنگ لائن کی ناکامی تھی 117 رن کریں ٹی ٹوینڈی کی 120 بالوں پر اور آپ کہیں کہ ٹی ٹوینڈی جیسے تیز فارمیٹ میں 117 رن کسی بھی بالنگ لائن اپ کو دے دیں جو بڑی تگڑی ہو اور وہ 117 رن کو ڈیفنڈ کر جائے یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں شاہین ونڈے میں اچھے کلر میں نظر آئے شاہین شاہفری دی لیکن ٹی ٹوینڈی میں شاہین شاہفری دی بہت آف کلر دکھائی دی ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ شاہین ٹی ٹوینڈی میں اب تک 2022 کے بعد سے بہت سٹرگل کر رہے ہیں ونڈے میں بھی کر رہے تھے لیکن آسٹریلین سیریز میں ونڈے میں کافی ان کا بہتر کمبیک لگا اور مجھے لگا کہ شاید ونڈے کی گیم کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں دس اوور کے بالر کو دس اوور کرنا آنے چاہیے ہیں ٹی ٹوینڈی کے چار اوور ہیں کیا بات ہے شاہین وکٹس نہیں لے پا رہے ہیں سکور بہت زیادہ دے رہے ہیں اور اتنا پریشان ہے کیونکہ وہ ون ڈائمینشنل بولر ہو گئے ہیں وہ صرف ان سوئنگ پر علائے کرنے لگے ہیں وہ ڈرنے لگے ہیں کہ میں باہر بال کروں شاڈ لگے چوکا لگ جائے کیونکہ پیس ٹی ٹوینڈی میں تب کام آتی ہے جب شیئر پیس ہو ہارس راوف نے دھاگ بٹھائے رکھی شاندار ان کے لیے یہ پوری سیریز رہی چاہے ٹی ٹوینڈی ہو چاہے ون ڈائرز ہو صرف یہ لاسٹ میٹ جو ٹی ٹوینڈی کا تھا یہ تھوڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہوا کیا ہمارے فیصلے ہیں پاکستان رکیٹ بورڈ کو لے کر رسوان جو کہ کیپٹن ہے پہلی سیریز ہے پہلی سیریز میں ہی آپ نے انہیں لاسٹ ٹی ٹوینڈی میں ڈراؤپ کر دیا میجر کپتان میجر پلئر آپ نے کیپٹن کو ڈراؤپ کر کے وائس کیپٹن کو کیپٹنسی دے دی اور ایسے دی جیسے آپ دونوں ٹی ٹوینڈی جیتے اور آخری میچ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نئے لڑکوں کو چانس دینا ہے جہاں داعت کو بھی آپ نے چانس دے دیا آپ نے عرفان نیازی کو بھی اس سیریز میں اچھا چانس دیا ونڈے میں بھی دیا صاحب زدہ فرحان کو بھی موقع ملا صوفیان مقیم کو بھی موقع ملا تو نئے لوگوں کی انڈکشن ہوئی لیکن ہوا کیا ہمارے ہارنے کی بڑی وجوہات کیا ہے ہمارے ایکسپیرینس بیٹرز جس میں رزوان ہیں سلمان علی آغا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بابر آزم ہمارے ٹاپ پلئیر یہ تینوں پلئیرز یہ بیٹنگ لائن اپ فلاپ رہی سلمان علی آغا اس طرح سے امپیکٹ کریئٹ نہیں کر پا ہے جس کے لیے وہ مشہور ہیں اور بابر آزم اس طرح سے ان کا بلہ ٹی ٹوینٹی میں نہیں چلا ونڈے میں وہ پھر بھی اچھی ناکس کھیل گئے ففٹی نہیں کی انہوں نے لیکن وہ وننگ ناکس کھیل گئے سکور کم تھا تھوڑے پوٹینشل میں نظر آئے آخری میچ میں اکتالیس ضرور کیا لیکن ٹیم کے لیے وہ اکتالیس کسی صورت فائدہ مند نہیں تھا اٹھائیس بولو پہ اکتالیس حسیب اللہ کو چانس مل رہا ہے مسلسل میں مسلسل تو ایس سچ نہیں کہوں گا کیونکہ ان کی جس میچ میں ان کو چانس ملا اس میں بیٹنگ نہ آئی اور جس میں آئی اس میں وہ سکور نہ کر پائے تو حسیب اللہ کے لیے بھی یہ بڑا ہی ایک اہم ٹور تھا ٹریکی ٹور تھا کیونکہ بہت عرصے سے ان کی ہم سب بات کر رہے ہیں انڈر آئینٹین سے لے کے آپ انہیں کھیلتا ہوا پی ایس ایل میں دیکھیں شاہینز میں دیکھیں اور اب پاکستان ٹیم میں ڈومیسٹک میں دیکھیں ان لڑکوں کو چانس مل رہا ہے ان کو خود کو پروف کرنا ہے ساہیب زیادہ فرہان سب سے جو عجیب بات مجھے لگی ساہیب زیادہ فرہان کے ساتھ ایک بار رزوان نے اوپن کر لی اگلی میچ میں بابر رزوان اوپنرس چلے گئے ٹی ٹوینٹی کے تیسرے میچ میں بابر اور ساہیب زیادہ فرہان اوپنرس چلے گئے آپ اتنی زیادہ شفلنگ کیوں کر رہے ہیں اس امپورٹنٹ سیریز پہ نئے پلیئرز کی انڈکشن آپ نے ضرور کی اور آپ نے رائیڈ مین فور دا رائیڈ جوپ ڈالنا ہے رائیڈ مین فور دا رائیڈ جوپ نہیں ڈالا گیا تو بارہل یہ ہماری کمزوریاں نہیں اور رزوان کو ڈروپ اس لیے کیا گیا کہ ریسٹ کروانا تھا کوئی انجرڈ نہیں تھے بالکل ٹی اب آتے ہیں جی چیمپئنس ٹروفی بڑی خبر کیا بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے جی کہ چیمپئنس ٹروفی پاکستان میں موجود ہے اسلام آباد ایپٹ آباد سب جگہ گھوم پر رہی ہے مزفرہ آباد اس کے شیڈیول میں تھا انیا نے واویلہ کیا گندہ انڈیا بورڈ اور گندہ انڈیا میڈیا انہوں نے واویلہ کیا ہمیشہ کرتے ہیں پالیوٹ کر رہے ہیں کرکٹ کو ان کے اس واویلے کا اتنا اثر پاکستان رکٹ بورڈ نے لیا کہ ڈر کے مارے مزفرہ آباد کا ٹور ہی کینسل کر دیا آزاد کشمیر کا تو پہلے ہی گھٹنے ٹیک دی ہیں آپ نے دوسری طرف پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا ٹاک کی کذافی سٹریڈیم میں رینویشن ہوتے ہوئے محسن نکوی صاحب جو چیرمین انہوں نے کہا نہیں جی پاکستان کی عزت سب سے پہلے اور چیمپئنس روپی پاکستان میں ہوگی ہم اچھا سمجھتے ہیں اس بات کو ابھی تک بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو کوئی جواب نہیں دیا جے شاہ اگلے مہینے چارج سمالیں گے ان کے لیے مشکلات ہیں کہ بطور آئی سی سی ہیڈ کیسے وہ ٹیکل کریں گے اس ملک میں کرکٹ نہ ہو جو کہ سب سے بہترین کرکٹنگ ملک ہے پاکستان اور کیسے وہ اس بات کا جواب دے پائیں گے اگر پاکستان مانی جاتا اور پھر ان کے اس ہیڈ ہونے کے دور میں یہ لڑائیاں شروع جاتی ہیں کہ ایک بورڈ دوسرے بورڈ کے پاس اپنی ٹیم نہیں بھیجتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر جے شاہ بہت پریشانی کا شکار ہوں گے لیکن پہلی ہار ہم نے مان لی ہے اگلی بڑی خبر جیسن گیلسپی جیسن گیلسپی کو ہٹایا جا رہا ہے اور عبوری کوش لگایا جا رہا ہے آقیب جاوید جو کہ سینئر میمبر ہے سیلیکشن کمیٹی اور آپ کو پتا کرتا درتا ہے وائیڈ بال کے عبوری کوش وہ ہوں گے چیمپئنس ٹروفی تک ایک نئے کوش کا پروسس شروع ہوگا اور چیمپئنس ٹروفی کے بعد آقیب جاوید ایک اور بڑی ذمہ داری اور واپس آ کر سیلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری سنبھالیں گے اور ایک اور بڑی ذمہ داری سنبھالیں گے تو یہ بڑی خبریں تھیں کہ ہم نے کیا کویا کیا پایا آگے آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ چیمپئنس ٹروفی کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے اگلے ویلوگ کا بیٹ کریں